اسلام علیکم اسلام علیکم جی کیسی میری یوٹی فیملی ویلکم بیک ٹو میر چینل امید ہے کہ لائک فضل و کرم سے آپ سب پر حریت ہوں گے الحمدللہ جی آپ کی دعائیں بھی ٹھیک بچوں کے آرہے ہیں فرینڈز اور اسے اس لئے میں ہم کہا رہے ہیں دعوت کے تیاری تو آن دکھاتے ہیں اپنی پیپریشن ہوں یہ آئیریش مرری ہیں جن کو اندازہ بھی نہیں ہوگا ان کے ساتھ کبھی کچھ ایسا ہو سکتا ہے ہاں جی جی نیچے ڈن سٹور سے شاپنگ کرنے کے بعد وہ اسمان جو ہے وہ ہم نے رکھا گھر اور اس کے بعد جا رہے ہیں ہم اگلی مارکیٹ میں ادھر سے ہمیں حلال شاپ سے کچھ چیزیں چاہیے تو آئیں چلتے ہیں ادھر یہ ہی ہے کہ ایک دن میں سالہ لگا کر رکھتوں گی اور اس کے بعد ہم نے ساتھ بنانا ہے مکھنڈی حلوہ اور یہ میں نے سو جی کو دودھ میں ڈال کے تو اس کو اچھا سا مکس کر کے رکھ دیا ہے اور کچھ کام جو آج ہو سکتے ہیں وہ ہم آج کریں گے اور باقی ہم کر لیں گے کل انشاءاللہ اور مکھنڈی حلوہ جو ہے اس کی رسپی انشاءاللہ میں آپ کو جلد دوں گی اور چکن روست کی رسپی میں آپ کو دے چکی ہوں اور میرے چینل پر موجود ہے ادھر آپ لینا چاہیں آپ ٹائی کرنا چاہیں اور ادھر میری بھو مسالہ لگا لگا کے رکھ رہی ہے اور ساتھ میں ان کی مزدہ سکمنٹریا کو سناتی ہوں یہ آئرش مرگی ہیں جن کو اندازہ بھی نہیں ہوگا ان کے ساتھ کبھی کچھ ایسا ہو سکتا ہے کبھی کس پاکستانیوں کے ہاتھ لگیں گے وہ یہ حشر کریں گے کبھی فرائی کریں گے کبھی مسالے لگیں گے وہ بھی اتنے پیز والے مسالے آئرش مرگی نہیں سوچا گئی نہیں ماما یہ لوگ تو بوائل کر کے کھاتے ہیں اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی خوبصورت سے کلر کے ساتھ ہمارا مکھنڈی حلوہ تیار ہو گیا ہے اور اس میں ہم نے کافی سارے ڈرائی فروٹس ڈالے ہیں اور اس کو آپ تھوڑا سا اور بھونیں گے اور اس کو پھر کریں گے ڈی شوٹ اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ میری بہو اللہ تعالی اس کو ہمیشہ ہنستہ بستہ رکھے تو ہنس رہی تھی خوش ہو رہی تھی اور کچھ کمنٹس دے رہی تھی ہلوے کے بارے میں تو وہ میں آپ کو سناتی ہوں ہمارا مکھنڈی حلوہ کیا؟ ہمارا مکھنڈی حلوہ ملالی ہے صرف ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ نے کہنا ہے اس جس کے باس بہت ہمارا مکھنڈی حلوہ اس نے یہ بنانا گا مزے گا بنانا یہ جی ماشاءاللہ ہمارا مکھنڈی حلوہ جی دن کے تقریباً دو بج گئے ہیں ہم نے نماز زہرہ دا کی اور ہم آئے ہیں نیچے آج ہے سنی ڈے اور ہم نکلے ہیں مارکٹ کے لیے یہ ہے ہماری بلڈنگ یہ سامنے یہ دور ہے بلڈنگ کا ادھر سے ہم نکلے ہیں اور اس کے بعد اوپر جا کے تھرڈ فلور ہے ہمارا تو سامنے ہے مارکٹ موسیقی 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 تو ماشاءاللہ جی شاپنگ ہماری ہو گئی ہے جو جو کچھ ہمیں چاہیے تھا ہم نے خریدہ اور اب ہم جا رہے ہیں گھر اور جا کے اب کھانے کی تیاری جو واقعی جو کام رہ گیا وہ شروع کریں گے اور ماشاءاللہ جی ادھر ہم کر رہے ہیں کام آم ہم نے کچھ گھنڈا پہلے سٹارٹ کیا تھا کیونکہ کچھ کام ہم کل کر چکے تھے اور اس سے یہ ہے کہ ہمارا ٹائم کافی بچ گیا مطلب کہ ایزی لگانا مشکل نہیں لگانا اگر ایک دین ہی آپ نے سارا کام کرنا ہو تو مشکل ہو جاتا ہے اور ویسے بھی ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے چکن ہے میں نے اس کو میرینیٹ کر کے رکھ دیا تھا تو اوور نائٹ پڑھا رہا تو بہت مزے کا بنا تھا اور یہ ضروری تھا اور اب ہم مہمانوں کے آنے سے پہلے تقریبا ہمارے کام مکمل ہو چکے ہیں تھوڑی دیر تک آجیں گے گیسٹ بھی تو یہ جو ماشاءاللہ ہمارے گیسٹ آگے ہیں پہلے ایک فیملی آئی ان کے ساتھ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کھانا اور کھانا پھر ہم نے کچھن کے کاؤنٹر پہ رکھ دیا کیونکہ گھر پورے پورے ہوتے ہیں اور ڈائننگ ٹیبل بھی بہت بڑے نہیں ہوتے تو ادھر ہی پھر ہم نے کھانا سارا رکھا اور سب نے ڈال کے تو اپنا اپنی پلیٹ جو ہے لے کے بیٹھ کے تو جدہ جدہ جگہ ملی کوئی سوفے پہ بیٹھ گیا کوئی ڈائننگ چیر پہ بیٹھ گیا اور ایسے کر کے سب نے کھانا انجوائی کیا اور سب کے ساتھ اچھا وقت گزرا مزا آیا ماشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد دوسری فیملی بھی آگئی تھی تو یہ ہمیشہ کی طرح مجھے بس تصویر بنانا یاد نہیں رہا ان کے ساتھ کیسی لگی جناب آپ کو ماری شیرنگ پسند آئے تو لائک کومنٹ کریں اور اگر ابھی تک اپنی میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز وہ بھی کر دیں اپنا بہت خیار رکھئے گا ہمیں بھی اپنی دعا مجید رکھئے گا